آج مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو پانچ ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں وہ وہاں مسجد بنا رہے لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا تو آج پورے ان دوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیتے ہیں کہ اللہین اِذَا اصابت مصیبت قَالُوا اُلِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْبَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَذُونَ مسلمان بھی صبر کریں کوئی فساد نہ کریں کوئی جھگڑا نہ کریں اس سے کوئی فیضہ فیدہ نہیں ہوگا بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اور مشرع کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو پھر اپیل کریں تو بہرحال سبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے بس عجیب امتحان ہیں کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کھوڑا پھینکتی تھی یہ جوٹ ہے اور غلط ہے اور منگڑت ہے تو میں کدھ نے کہا یہ منگڑت ہے خدا کا خوف کرو تبت یدہ ابھی لہبوں و تب اس صورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابھی لہب جو تھی جو ام جمیل کہلاتی تھی وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آکے کہا کہ نبی کو کہہ رہی ہے اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا اور اللہ نے بس اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑی وہاں رہی تھی اور اسی جو تینہ گرے میں لپیٹ رہتی تھی تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جی دہا حبلم ممسد تو ایسے نے کہہ دیا کرو نا ہر بات کو یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے یہ کیا بات ہے تحقیق کرو آج مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے اور کوڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو پانچ ایک اڑھ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں وہ وہاں مسجد بنا رہے لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا تو آج پورے ان دوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وَبَشِّلِ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیتے ہیں مسلمان بھی صبر کریں کوئی فساد نہ کریں کوئی جھگڑا نہ کریں اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ مشرع کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو پھر اپیل کریں تو بہرحال سمر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے بس عجیب امتحان ہیں کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کھوڑا پھینکتی تھی یہ جوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے تو میں کتے نے کہا یہ من گھڑت ہے خدا کا خوف کرو تبت یدہ ابھی لہبوں تب اس صورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابھی لہب جو تھی جو ام جمیل کہلاتی تھی وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ انہ شیطانک کا ترکہ کا و تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے نبی کو کہہ رہی ہے اللہ نے قرآن اتارا اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا اور اللہ نے بس اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لگنی آ رہی تھی اور اسی جو تھی نا گرے میں لپیٹ لیتی تھی تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جی دیہا حبلم ممسد تو ایسے نے کہہ دیا کرو نا ہر بات کو یہ جوٹ ہے وہ جوٹ ہے یہ جوٹ ہے وہ جوٹ ہے یہ جوٹ ہے یہ جوٹ ہے وہ جوٹ ہے یہ کیا بات ہے تحقیق کرو آج مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے اور کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے ہیں باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو پانچ ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں وہ وہاں مسجد بنا رہے لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا تو آج پورے ان دوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اَلَّذِينَ اِذَا حَصَابَتُمْ مُصِبْتُمْ قَالُوا لِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِلْرَبِّهِمْ وَرَحْبَةُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَذُونَ مسلمان بھی صبر کریں کوئی فساد نہ کریں کوئی جھگڑا نہ کریں اس سے کوئی فیضہ فیدہ نہیں ہوگا بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہو اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں مشرع کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو پھر اپیل کریں تو بہرحال سبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے بس عجیب امتحان ہیں کہتے جی کہ میں نے ایک موروی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی یہ جوٹ ہے اور غلط ہے اور منگڑت ہے تو میں کدھ نے کہا یہ منگڑت ہے خدا کا خوف کرو تبت یدہ ابھی لہبوں و تب اس صورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابھی لہب جو تھی جو ام جمیل کہلاتی تھی وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ نبی کو کہہ رہی ہے اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑی وہ آ رہی تھی اور اسی جو تینہ گرہ میں لپیٹ رہتی تھی تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جی دیہا حبلم ممسد تو ایسے نے کہہ دیا کرو نحض بات کو یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے یہ کیا بات ہے تحقیق کرو